یہ حضرات جو آپ نے ملاحظہ فرمائی یہ میرے بھائی کے دوستے جو کراچی سے سواد ٹور کے لیے آئے تھے تو بھائی نے کہا کہ میں آپ کو بلاکوٹ کا ٹرپ دلوا دوں گا اس کے بعد آپ سواد چلے جانا کیونکہ ٹائم بھی ہمارے پاس کم تھا اور بلاکوٹ was the best option تو ہم نے بسم اللہ کی اور اپنا سفر شروع کر لیا اور جناب ذرا یہ مسجد ملاحظہ فرمائے جو میناروں سے اللہ کا نام لکھا ہوا ہے سبحان اللہ ان ہاتھوں کو سلام ان ذہنوں کو سلام یہاں سے ایک روڈ گڑی حبیب اللہ کی طرف جاتا ہے اور دوسرا روڈ جو ہے بلاکوٹ کی طرف جاتا ہے یہاں کا روڈ کافی صاف سترہ ہے ٹھیک ہے جب آپ جائیں گے سفر کریں گے تو آپ کو ایکسپیرینس ہو جائے گا اور جو خوبصورتی ہے یہاں کی وہ ما شاء اللہ میں کیا کہوں جو نیچر ہے جو ماحول ہوتا ہے ماں کا وہ جو ایٹموسفیر ہوتا ہے وہ کافی یعنی کول رہتا ہے اور آپ کافی انجوائے کرتے ہیں سرچی ہمارا سفر اسی طرح جاری رہا آگے آگے ہم پیچھے پیچھے فہیم بھائی لوگ اور بس سفر انجوائے کرتے رہے ہیں ہم پانی کے لیے اتریں ٹھیک ہے پانی پیلیں تھنڈا اور یہاں کا پانی فرچ سے زیادہ تھنڈا ہوتا ہے اور مزیدار ہوتا ہے پھر اس کے بعد بیسیوں چوک سے ہوتے ہوئے ہم نے کھانے پینے کی اشیاء لی اور پھر آگے بڑھتے گئے سر جی یہاں اپنے ویٹ کرنا ہوتا ہے کیونکہ یہ دریا کے اوپر پل ہے تو وہاں سے اگر گاڑی آتی ہے تو یہاں کی گاڑیاں رک جاتی ہیں جب وہ یہاں آتی ہے تو پھر ان گاڑیوں کو راستہ ملتے تو پھر اس راستے سے ہوتے ہوئے یہ گاڑیاں آگے بڑھتی ہیں سمجھ رہے ہو نا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہمارا نمبر آیا ہے تو ہم اپنی گاڑی لے کے آگے بڑھتے گئے ہمارے پیچھے فہیم بھائی تو جو آئی تنک ڈر رہے تھے یا نہیں ڈر رہے تھے کمنٹ پر بتا دینا ٹھیک ہے پھل سے گزرتے ہوئے ہم آگے بڑھے اور آگے جو کچھ ہوا وہ آپ دیکھ لیں گے ہم اپنے منزل مقصود تک پہنچ چکے ہیں اور بائی لوگ جو ہیں وہ چٹائیو وغیرہ ڈال رہے ہیں ہم لوگ لکڑیوں کے پیچھے جا رہے ہیں ٹھیک ہے لکڑیوں کے پیچھے ہاں غلط مت سمجھنا اور یہ بچہ کہہ رہا ہے کہ میں نے لکڑیاں جمع کی ہیں کدھر یہ ہو ہمیں ایک ہی جگہ سے مل گئیں وہ بھی ہمارے بائیوں نے اپنے لئے پروگرام بنائے ہوا تھا ٹھیک ہے وہ ہمارا وہ بار بی پیو سسٹم ہے وہ انگیٹی ہم لائے ہیں ساتھ بائیوں نے ہمیں لکڑیاں وغیرہ دے دی یہ آپ ساتھ لائے تھے یا ادھر سے ہی جمع کی تھی ہاں ادھر سے ہی جمع کی تھی اور کہاں سے ہیں آپ جہلم سے یہ ایک نمبر کا شانہ تھا دو لکڑیاں دے کے ہمارے پیچھے پڑ گیا گیا بھائی میں نے لکڑیاں دیئے تو میرا بھی تو کوئی آر جانا بنتا ہے یہ ذرا چیک کریں جو بیو آرہا تھا تھوڑا تھوڑا میں ان کو کیپچر کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن بیو بھی آرہی اور اس جلتی ہوئی آگ سے انہوں نے فائدہ اٹھایا اور اپنے ہوکے کا پتہ نہیں ایک بوکس سا تھا وہ اس میں ڈالا اور آدھے گھنٹے بعد آکے جہاں نے وہ نکال دیا آگے زبادس پل انجوائیمنٹ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں پروگرام زیادی ہے اور شہزاد بھائی نے بھی چپن نکال دی یہ دیکھیں آپ سندری چیک کریں ہمارا ٹکہ مین جو تھا مسالے والا اور یہ کوکنگ والا جو تھا اسلم بھائی ان کو ہم بہت مس کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور کل بہت بہت زیادہ جب آپ ایسی جگہ میں پیٹھے ہو جہاں کا پانی بہ رہا ہو اور جہاں تھنڈی تھنڈی ہوائی چھل رہی ہوں تو آپ کے دل میں صرف ایک ہی خیال آتا ہے اور ایک ہی سوچ آپ کے دل پہ حاوی ہوتی ہے کہ سمندر میں کنارہ تو جو بکروں میں سہا رہا تو اور جہاں پہ جب سائیڈ پہ آپ کا کھانے کا احتمام ہو رہا ہو بارگی کیوں اور لوگ بیٹھے ہوئے ہوں اور ایک الگ سا سماہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کہیں ایسی جگہ آگئے ہیں جہاں آپ ایک آزاد پنچی ہیں جہاں آپ جو بھی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں ایمین گھومنا چاہیں پھرنا چاہیں جوائی کرنا چاہیں تو ایسا موقع زندگی میں بہت کم ملتا ہے پر جب ملتا ہے تو کافی مزا آتا ہے مجھے معاف کرنا میں غصے ایموشنز میں ادھر ادھر نکل جاتا ہوں اگر میری کوئی بات پوری لگی ہو تو باقی اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے سواب ضروری ہے کہ پیسی ضروری ہے سواب ضروری ہے سواب ضروری ہے کہ پیسی 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 کون اختے سواب ضروری ہے آت کرا کرا جیو جیو سفائی ضروری ہے کہ پیسی سفائی نسف ایمان ہے پاکستان پاکستان پیسے ضروری ہیں کہ سواب